زندگی کی مانگ مانگ کر لائے تھے زندگی کے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں کی مثال اپس میں ایک دوسری سے محبت کرنے میں ایک دوسری پر رحم کھانے میں ایک دوسری پر مہربانیاں کرنے میں ایک دوسری کو معاف کرنے میں ایک دوسری کی ساتھ نمی سے پیش آنے میں فرمایا کمسل الجسد باہد ایک جسم کی طرح تمام مومنوں کی مثال فرمائی جتنے مومنین ہیں گویا کہ ایک جسم میں جسم کی کسی بھی ایک حضور میں تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے زخم لگ جاتا ہے سارا جسم بخار میں تپنے لگتا ہے سارا جسم شکایت کرتا ہے میرا ایک حضور کسی تکلیف میں مبتلا ہے پیر کی انگلی کٹی زخم آیا درد بڑھا پورا جسم حسوس کرتا ہے جب آدمی تکلیف مبتلا ہو ملی ہی کیوں نہ کٹی ترہ ترہ کی انواق سام سامنے رکھ دیا جاتا کھا لیجئے کہتا درد اتنا ہے کھایا نہیں جاتا اللہ اللہ زخم ملی میں لگا ان کو کیا ہو گیا کہ یہ بھی جواب دینے لگے مزا بدل گیا پیشانی پیہات رکھتا ہے کیا معاملہ بغار معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہیں صرف ملی کٹی ہے سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے ایک ہمراہ پھر پڑوسی فاقے پہ فاقے کرے تکلیف پہ تکلیف اٹھائے وہ خدا نہ خواستہ کسی مقدمے میں پھز جائے اللہ ماشاءاللہ مگر کچھ لوگوں کے دل باغ باغ ہو جاتا ٹھیک ہوا اب پتہ چلے گا اے مسلمان یہ کہلانے والا اپنے گھر میں روزانہ مرگم مسلم بریانی بغیر چلا کرتی ہے پوسی کے لوگ بھوکے سوتے تکلیف میں ہے کوئی توجہ نہیں علمیاتو یہ بنا اللہ بولا مجھے بیان کرنے دو آج آدمی کسی عبادت میں مبتلا ہے کوئی عبادت میں لگا ہوا ہے سیل فی لینے لگا ہے اتنا خرج کرنے کر کی حج کے لیے جاتا ہے کعبے کی پاس کھلے ہو کر سیل فی لیتا ہے وارس آب کرتا ہے اپنے دوستوں میں یاروں میں دیکھو کعبے کی زیارت میں نے کر لی فرطول اللہ رب العالم کل قیامت میں کہے گا ٹھیک ہے دکھانے گئے تھے دکھا لی جہاز میں بیٹھ کے چلے آئے مزا آیا ہوگا دنیا بھی زندگی کٹ گئی تیری کوئی آدمی تقلیم مبدلہ ہو اگر پڑا اس میں آدمی صاحب شربت ہے مسلمانوں کا علمیہ یہ بنا اگر ایک آدمی بھی دس روپے سے کسی کی مدد کرتا ہے سا روپے سے کسی کی مدد کرتا ہے دس مرتبہ اس کا پھوٹو لیتا ہے اپنا نام لگاتا ہے میں نے فلانے کو مدد کی میں نے فلانے کو دی اللہ رب العالمین کئی جلال میں آکر یہ نہ کہے اے میرے بندوں یہ دولت تُو نے جو دی میں نے غریبوں کا حق تیری حصے میں ڈالی تُو نے غریبوں کا حق غریبوں تک پہنچا ہے کیا کمال کی ہے غریبوں کو سلیل کرتا ہے اس لئے غریب لوگ بھوکے مر جاتے خودکشی کر لیتے حالانکہ خودکشی کرنا کسی بھی حالت میں شریعت اجازت نہیں دیتی سبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونا چاہیے اس شرم سے بڑا سیٹھی جی آئے گا پانچ کلو آٹے کا ڈالے گا ایک کلو پیاز ڈالے گا سبزیاں دے گا مسالے دے گا کئی فوٹو لے گا ویرل کرے گا فیس بک میں ٹوٹر پر انچاگرام پر ویٹس آگ پر اللہ اللہ آج وہ رید ہم نے کہاں چھوڑی جبکہ صحابہ کرام رات میں چھوڑ کرے دوسرے کی مدد آپ اس میں کیا کرتے تھے یہ تو آپ اسی معاملات کی واقعات بنے جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے مالوں سے اپنی دولت کے ذریعے سے اور کچھ نہیں تو کم سے کم اپنے اچھی مسورے سے کسی کی مدد بھی کر سکتے تو مدد کر دیتے اگر کسی اور ملک میں ہمارا مسلمان بھائی بہن پریشان ہے جیسے کہ ابھی پریشانی آئی ابھی انہیں کو دم مچانے لگو کہ ہاں ہاں میں مدد کرنے کے لئے جاتا ہوں تلوار نکال لے کے چلے نہیں اسلام یہ کہتا ہے اپنی جگہ میں رہ کر اگر اس تک کوئی مدد پہنچائے جا سکتی ہے انتظام کرو کھانے کا انتظام کرو پینے کا انتظام کرو ان کی مدد کرنے کی کوشش کرو اگر وہ نہ ہو سکتا ہے ان تمام لوگوں کے لئے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کا ظالموں کا ہاتھ تھم جانے کے لئے کوئی سامان پیدا کر اپنے پاس موجود ہے امداد جس طرح کی ضرورت ہے وہ کرے دور میں ہے دعا سے نوازے حضرت جریب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ رہاں فرماتی بایات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ قام الصلاح صلات وعیطاع الزکاہ والنسعی لکل مسلم میں نے بیعت کی میں نے اہد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے جب تک میری جسم میں جان باقی ہے روح باقی ہے ایک بھی وقت کی نماز میں زائر نہ کروں میں ایک بھی وقت کی نماز کو ترک نہ کروں وعیطاع الزکاہ اپنے مالوں سے میں زکاة نکالا کروں یہ میں نے اہد کیے والنسعی لکل مسلم یہ بھی بادہ میں نے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مسلمان آدمی پریشان رہے گا یہ میں نہ دیکھوں گا یہ میرا دوست ہے یہ میرا دشمن ہے بلکہ میری دوست ہے دشمنی کا میار اگر میں کسی سے دوستی کروں اللہ کے لئے کروں دشمنی بھی کروں اس وجہ سے کروں اوہ میرے بھائی تو میرا مسلمان بھائی کہلاتا ہے ٹھیک ہے لیکن تو نیک عمل نہیں کرتا ہے اس لئے میں تجھ سے دوستی رکھ نہیں سکتا ہے تھانے داروں سے دوستی کرتا ہے ٹھیکے داروں سے دوستی کرتا ہے بڑے بڑے نتاؤں سے دوستی کرتا ہے اپنی پہنچ بناتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے اگر تیری پہنچ بنی ہے اگر تُو کسی کی آواز اپنے ذریعے سے پہنچا سے تو ٹھیک ہے پہنچایا کر لیکن دیکھ اپنے ارد گرد جا کر دیکھ کہ کون آدمی ہے جس کیلئے میں سفارش کروں جس کیلئے میں بولوں حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محتاج لوگ آتے پریشان حال لوگ آتے امداد طلب کرتے کہ ہماری مدد کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں تو دے دوں لیکن او میرے صحابہ اکرام اشفعو تو جرو وَاِقْدِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ مَا شَاب او میرے صحابہ اکرام غریبوں کی سفارش کیا کرو لبی غریبوں کی بارے میں خبر دیا کرو اشفعو تو جروت میں بھی عجر ملے گا تمہیں بھی نیکیوں ملے گی تم سفارش کرو نہ کرو اس کو جتنے پرودگار عالم نہ دیا تو مل کر رہے گا اور اگر سفارش کرو گے اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں میں تمہارا بھی حصہ ڈالے گا قرآن کریم یوں اعلان کرتا ہے مئی اشفع شفاعتا حسنتا یکلہو نصیب منہا مکیا لوگوں کی پاس امیروں کی پاس غریبوں کی بات کوئی آدمی پہنچا دیا کرے کوئی آدمی کسی کی نیکیوں کی اچھے قوموں کی سفارش کسی آدمی کی پاس کرے نیکیاں سفارش کرنے والے کو بھی ملے گی ومئی اشفع شفاعتا سیعتا یکلہو کی پھلوں منہا اگر کوئی آدمی بری چیزوں کی کسی کی پاس سفارش کرے کسی پر ظلم کرنے کے لیے کسی کو کہے کسی کی حق مارا کرے کسی کا گھر موجود نہیں بڑے بڑے لوگوں کو گھر دلواتا پھرے امیروں کو یوں ہی چھوڑ دیا کرے اللہ رب العالم فرمایا گناہ کی سادمی اگر کوئی گناہ کی بارے میں جو آدمی حق دار نہیں تو پھر بھی اس کی سفارش کی اگر کسی کا فیصلے کا معاملہ ہو غلط سفارش کی غلط بات بتا دی غلط گواہی دے دی اللہ رب العالم فرمایا گناہ میں اس کا بھی حق بندہ جائے گا مختصر انداز میں یوں سنے کہ آج مسلمان پریشان ہے کی نہیں پھر بھی ہمارے چہرے سے مسکرات ہڑتی نہیں کان پینے میں مگن اس لیے کہ آج ہم پر بردگار عالم سے اتنے دور چلے گئے ہدایت سیاری ہونے لگی دین کو چھوڑا پر بردگار عالم ہمیں چھوڑنے لگی پھر دنیا میں آیا وہ وقت کھلونے بن کر رہ گئے جس طرح کا معاملہ ہو کوئی ہمارا آج پرسانحال نہیں ذرا اس بات کو بھی دیکھیں قرآن کریم پڑھنے کا وقت مل جائے پڑھ لیا کریں ساری چیزوں کا حل قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو آج اسی تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے دے رکھے اللہ رب العالم نعلان فرمائے لَتَجِدَنَّ شَدَّنَّ نَاسِ عَدَابَتَ لِلَّذِينَ آمَنُ الْيَهُودِ وَالَّذِينَ عَشْرَقُوا مسلمانوں کا دنیا کے اندر سب سے بڑا دشمن یہودی کو پاگے موسیقین کو پاگے شرکرنے بولوں کو پاگے دنیا میں اگر بروقت سیطان کے بعد سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے دنیا کے اندر یہودی ہے یہ بہت نہ ہمجار لوگ ہیں یہ وہ بگماثق قوم ہیں جس نے پروردگار عالم کی ساتھ وفا نہ کی اور لوگوں اس کی ساتھ وفائی کا ہاتھ نہ بڑھو ہیئر اسٹیل اسی کے لئے شیار میں وضا قطع میں بولیوں میں بڑا جنٹلمن بنتا پھرتا ہے انگلیس بغیارتا ہے ہماری آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے علماء اکرام کی جماعت اس سے پر بیٹھے ہیں مولانا شخص حدیث حفظ اللہ وطولہ عبد الرحمن حفظ الفیدی حفظ اللہ وطولہ صاحب یہاں اسٹر پہ موجود ہیں اللہ والو یاد رکھو دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو صرف یوئی نہیں آئے کھائے پیئے آرام میں تقلیف میں زندگی گزرے گزر جائے کوئی بات نہیں اللہ والو فکر یہ کرو قرآن کریمیوں کہتا ہے آج ذمہ داری بنی سب سے پہلے آنے کی بات اپنے دشمن سے آگا ہی حاصل کرو پہلی ذمہ داری ہے اپنے دشمن کو پہچانو چوکرنا رہو ہوشیار رہو اس لیے کہ اللہ رب العالمین نہیں اعلان فرما دیا کہ تمہارا دشمن یہ بنے گا ایک وقت نہیں دو تین وقت نہیں کسی خاص رکھت کی اندر نہیں آدمی اگر نوافل فرائش کی علا وہ فرائش ادا کرنے کی بات نوافل اگر ادا کرنے لگے نماز پڑھنے لگے ہر رکھات اسی وقت پوری مانی جائے گی جبکہ آدمی الحمدللہ رب العالمین اسے لے کر و لفظالین آمین تک بولا کرے گا اللہ بعلو یاد رکھو روزانہ امام صاحب کی پیچھے جہری نماز میں ہم اور آپ سنا کرتے کہ وہ امام صاحب غیر مغضوب علیہم و لفظالین ہر رکھات میں یہ پڑھا کرتا ہے اور اللہ بعلو اللہ رب العالمین میں اگر یہ قوم اتنی بدماش نہ ہوتی تو ایسی قوم سے دن میں پانچ وقت کی ہر نماز کی ہر رکھات میں اس کی اوپر غزب دالی ہی قوم اور گمراہ قوم کا اعلان نہ فرماتے نماز میں آدمی ہو صرف آتا کی تلاوت کرے ہر وقت ہی دیکھتا ہے کہ اللہ ایسے بدماشوں کی جس پر تیرا غزب ہوتا ہے جو گمراہ ہو گئے یہود و نصارہ مراد ہیں اللہ اسی قوم کی راوہ پہ نہ چلا اسی قوم کی راس ہمیں بچا اور اللہ رب العالم نے فری فرما دی مسلمان صرف کلمہ دا کرنے کی بعد یہ نہ سوچو کہ اب مجی جل مل جائے گی اللہ کے ساتھ وفا نہ کیا سب سے پہلے پر وردگار عالم کے ساتھ اس بدنا قوم نے بے وفائی کی اور کیا کہا جب اللہ رب العالم اپنے اول دو اپنے معلوم زکاة غریبوں میں یتیموں میں مسکینوں میں دیا کرو یہ مشرک لوگ یہود ونسار لوگ اپنی زبان شکن لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنی آہا دیکھو دیکھو اللہ رب العالم ہم سے مال مانگتا ہے ہم سے دولت مانگتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ انعوز باللہ سن انعوز باللہ اللہ غریب ہے ونحن اغنی آہ ہم لوگ مالدار ٹھہرے اللہ مانگتا ہے اور ایک جگہ یہ کہنا لگے ید اللہ مغلول اللہ اللہ رب العالم ان کی دونوں ہاتھ نعوز باللہ بندے ہوئے یعنی اللہ کسی کو دے نہیں سکتا کس قوم نے بگ کئی تفسیر اٹھا کر دیکھو یہود و نصار مشرقین مراد ہے انہی لوگوں نے بدموشی کی اللہ کی ساتھ وفا نہ کی بنی اسرائی میں سی لوگ جن کو اللہ رب العالم نے اتنی زدی تھی من سلوہ بھی دیا اور میرے قوم کے لوگو اور میرے بندو اور میری بندی زمین پہ آرام سے رو میرے لئے تم عبادت کا انتظام کرو لیکن اس قوم نے نامانی بدماشی پہ اتر آئی اللہ رب العالم نے اعلان کیا غلت ایدی اس کے ہاتھ بندے بلید آہم بسوط آہان اللہ رب العالم ان کی دول ہاتھ کھلے ہوئے ہیں ینفیق معیش آہا اللہ رب العالم جس طرح چی چاہتے ہیں اپنے بندوں کو دیتے ہیں اور اعلان کیوں فرماتے ہیں لَنَبُلُوَلَّكُم اے میرے بندوں لَتُبْلَوَنَّ فِي اَنْوَالِكُم وَانُنفُسِكُم اے میرے بندوں اوہ ایمان والوں تیری آزمائش ضرور بھی ضرور کی جائے گی جانوں کے ذریعے سے تیری مالوں کے ذریعے سے تیری جان جائے گی آج فلسطین کی اوپر نظر نگاہ ڈالو کسی سے مخفی نہیں لیکن آج بھی ماں کی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں نے تاریخ رکم کی ایک میڈیا والا دوڑتا ہے ہم اور آپ بڑے فوٹو کراتے ہونا اپنے ماں بہنوں کو دیکھو عبرت کے نہ خن لو ایک چھوٹی سی بچی اللہ اللہ جب ایک میڈیا والا جو اس کا فوٹو لنگتا زخم سے پڑی ہوئی ہے کراہتی ہوئی بچی کہتی ہے او میرے بھائی اپنی زبان میں او میرے بھائی میری ویڈیو نہ بنا کیونکہ ماں بھی پردے سے نہیں میرا پردہ نہیں میرا جسم دیکھتا ہے او میری بھائی میری ویڈیو نہ بنا ایک بچی کہتی ہے او او بھائی او میرا پھوٹو نہ اٹھو میں اللہ کی فاضح کر تیری شکایت کروں گی یہ وہ بدماز قوم اللہ بھالو ہٹلر نے ایڈلف ہٹلر نے جو جرمن جو بڑا بڑا کی جرمن کے اندر شاہان آپ نے وقت گزارا کرتا تھا بادشاہ بنا یہودیوں کو ایک ایک کر کے قتل کیا ہٹلر نے ساٹھ ہزار یہودیوں کو یا ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور پھر انہیس سو تیتالیس کے اندر انہیس سو تیتالیس کے اندر ایک اخبار والے نے اخبار چھاپا ان بدماشوں کے بارے میں جرمن نے بھگایا کیوپیا نے بھگایا کینیڈا نے بھگایا امریکہ والوں نے جگہ نہ دی بدماشوں کو ہٹلر نے تمام کو مارا کچھ کو بدماشوں کو چھوڑ دیا جو آج زندہ دندنہ تا پھرتا ہے یہ یہودی ہے اور ہٹلر نے بڑی تاریخی بات لکھ دی کہنے لگے کہ میں یہودیوں کو کیوں مارا ہوں اتنا اس لئے چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ لگ جائے دیکھے نا بدماشین کی تمام لوگوں نے نکار دیئے پھر انہوں نے اپنے پانی کے جہاز پر جس میں مرد بھی عورتیں بھی سوار تھے اپنے جہاز پر انگلیس میں بڑے بڑے capital letter میں نے نقص کیا لکھا the جرمن ڈیپوز my families and homes don't you ڈیپوز my homes فلسطین والے مسلمان کو رحم ڈل ہوتا رکھ لیے گھر بار دیے جگہ بھی دی آج وہی بیلی کٹنے کا دوڑی یہ ہے وہی بدماش یہ بدماش قوم کبھی وفا نہیں کر سکتی جنہوں نے اپنے پرغمبروں کے ساتھ وفا نہیں کی وَيَقْتُلُونَ النَّبِي نَبِغَيْرِ حَق بغیر حق کی امبیاء اکلام کو ایک ایک دل میں ستر ستر امبیاء اکلام کو قتل کیے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہودیوں نے مشرقوں نے وفا نہ کیے اور کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنجان سے ماردہ ڈالنے کے لئے پروپیغنڈا بنائے اللہ اللہ مردوں نے بھی عورتوں نے بھی لیکن میرا وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی اس لئے کہ اور مائے کرام کی فیرشت ہے میں صرف ایک حدیث جو نبی صلی اللہ بیان فرمائے ہماری اور آپ کی خوش خبری کے لئے آج جو یہ بدماشی کرتا ہے پھر آئے گا ایک وقت لیکن جو ایمان مالا بنے جو مسلمان بنے اللہ نے تمہاری آزمائش ضرور بھی ضرور ہوگی تمہاری جانوں کے ذریعے سے مالوں کے ذریعے سے اور جو تم سے پہلے یہودی لوگ اہل کتاب لوگ آئے ان کی طرف سے اپنے دین کی معاملے میں بڑی تکلیف اٹھاؤگے بڑی تکلیف دے باتیں سنوگے مشرقوں سے بھی بڑی تکلیف کی بات سنوگے آئے دن اخباروں میں چھپا کرتے ہیں اے اللہ بولو یہ انتظار نہ کرو کوئی پروپیگندہ جلت طریقے سے نہ کرو قوانین کے اندر رہ کر اللہ سے دعا کرو اپنے دشمنوں کو پیچان ہو اور دوسرے لمبر پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آقا محاسبہ کرو اپنے اقایت کو سی اچھا کرو اپنا کردار ٹھیک کرو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو پڑوسیوں کی ساتھ اچھا معاملہ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ ایک زمانہ آئے گا یہ تمام یہودی لوگ دنیا کے اندر جتنے بھی یا ایک ایک کر کر قتل کر دیا جائے گا عیسی علیہ صلی اللہ کا دور آئے گا یہاں تک یہ پتھر بھی مسلمانوں کا ہوگا سجر و حجر بھی مسلمانوں کا بن جائے گا اگر کسی درخت کے پیچھے اگر یہودی چھپے گا تو وہ درخت پکار کر کہے گا اے عبداللہ میرے پیچھے یہودی ہے آؤ اس کو قتل کرو پتھر بھی بلائے گا آؤ یا چھپا مارو لیکن ایک درخت ہے دنیا کے اندر جس درخت کو یہودیوں کا درخت کہا گیا ہے جس کا نام غرقت بیان کیا نمی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ غرقت کا وہ پودا ہے جو یہودی کا کہلاتا ہے یہ پودا نہیں کہے گا اگر کسی غرقت درخت کے نیچے کوئی یہودی کوئی جھار کے نیچے چھپا ہوگا غرقت کا پودا یہ نہیں کہے گا آؤ یہاں پہ یہودی ہے قتل کرو نہیں اس کے علاوہ تمام چیزیں اعلان کرے گی لیکن اللہ بالو زندگی اللہ نے کس کو کدنی دی کیا معلوم اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ لے آؤ مردوں سے بھی قرآن کریم حدیث مبارکہ روزانہ چیک چیک بیان کرتا ہے لیکن ہمارے کان ہے کہ سنائی پڑھتے نہیں عبرت کے نہ کھن لیں اللہ سے دعا ترہی الہی جو امبیاء اکرام پھر ابھی آج جلسے میں بیٹھے اللہ بھالو فضل کی نماز کتنے جھوٹے کی دیکھ لینا ہاں ہاں ابھی جلسہ سنے گا صرف نمبر دینے کے لئے آیا رہتا ہے کہ اس مقرر نے کتنے اچھی تقریر کی صبح کسی کو یہ معلوم نہیں کیا کہا بڑی اچھی تقریر بھائی سنوں مسلمانوں کی بچوں اور بچیوں کی مسلمان بھائیوں بہنوں کی حفاظت فرما پروردگار عالم دنیا میں جوہ جا بھی مسلمان پریشان ہے سب کی پریشان یوں کو دور فرما اللہ اللہ عالمین چیتر کوٹی کے لوگوں نے اتنے بہترین انداز بھی پروکرام رچائے اللہ 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 ان کے قرآن وحادیث کے مطابق سیع عمل کرنے کی توفیق عطا فرمام آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات